ناظرین پاکستان کیریہ ٹیم اسٹریلیا کے حلاف ٹی ٹونٹی اور ٹی سریز کھلنے کے لیے اسٹریلیا اروانہ ائرپورٹ پر پاکستان کیریہ ٹیم کے ساتھ انوکہ واقعہ ائرپورٹ پر پاکستان کیریہ ٹیم کو روک لیا گیا ناظرین پاکستان کیریہ ٹیم کو ائرپورٹ پر کیوں روکا گیا اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں گے اور پاکستان اور اسٹریلیا کی ٹیموں کے دمیان کتنے ٹی ٹونٹی اور کتنے ٹیسٹ میچوں گی سریز آسٹریلیا میں کھیلی جائے گی اور اس سریز کا پہلا ٹی ٹونٹی میچ کب اور کتنے بجے ہوگا تمام تار اپ ڈیٹ آپ کو دیں گی آج کی اس ویڈیو کے ذریعے تو اس لیے آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرپ کر دینا ہے ناظرین پاکستان گرگٹیم اسٹریلیا کے حلاف ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ سریز کھیلنے کے لیے آئے لاہور ائرپورٹ سے اسٹریلیا کے لیے اروانہ ہو چکی ہے پاکستان گرگٹیم اسٹریلیا پہنچ کر تین دن ریسٹ کرے گی اس کے بعد اپنی پریکٹس سیشن کا آغاز کرے گی پاکستان اور اسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹونٹی اور دو ٹیسٹ میچوں گی سریز آسٹریلیا میں کھیلی جائے گی ناظرین اس سریز کا پہلا ٹی ٹونٹی میچ 20 جولئی کو کھیلے جائے گا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ 22 جولئی کو کھیلے جائے گا اور سریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹونٹی میچ 24 جولئی کو کھیلے جائے گا ناظرین یہ تینوں ٹی ٹونٹی میچز پاکستانی ٹیم ٹیبل کے مطابق صبح ساڑے آٹھ بجے شروع ہوں گے ناظرین پاکستان اے ٹیم اسٹریلیا اے کے خلاف ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹریز کھیلنے کے لیے آئی لاہوری ائرپورٹ سے اسٹریلیا کے لیے روانہ ہوئی لیکن پاکستانی ٹیم کو یہ ائرپورٹ پر روک لیا گیا کیونکہ پاکستان اے ٹیم میں سے کچھ کھلانیوں کے ویزے میں ایشو تھا جس کی وجہ سے پاکستان اے ٹیم کو تین سے چار گھنٹے ہی ائرپورٹ پر گزارنے پڑے